نیب میں گرفتار عبدالعلیم خان احتساب عدالت میں پیش نیب حکام پندرہ روزہ جسمانی ریمان کی استعداد کریں گے احتساب عدالت کے باہر تحریک انصاف کے کارکن جمع شویب صدیقی مہر باجد عظیم بھی موجود عدالتوں پر مکمل یقین ہے علیم خان کے تمام اساسے مکمل طور پر ڈکلیئر ہیں کلین چٹ ملے گی تحریک انصاف کے راہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو علیم خان کے گرفتاری سے متعلق اندرونی کہانی علیم خان تین بار پیش ہوئے مکمل ریکارڈ پر اہم نہیں کیا تفتیشی افسر کو مطمئن نہ کر سکے احتساب عدالت میں کیس کا بھرپور دفاع کریں گے نیب ترجمان جوڈیشنل کمپلیکس کی سیکیورٹی سخت پولیس کی بھاری نفری تائنات خاردار تارے لگا کر عدالت جانے والے راستے بند ایمیو کالیج سے پی این ڈی چوک تک سڑک ٹرافک کے لیے بند لورمال کی دونوں سڑکیں ایمیو کالیج چوک سے سیل بارش کے بعد راستے بھی بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات شہر میں وقفے وقفے سے گرہ چمک کے ساتھ باریش اور زالہ باری ایبیٹ روڈ، لکشمی چاک، مول روڈ، جیل روڈ، پیروسپر روڈ اور اطراف میں موسلادار بارش، گل برگ، شالی مار، بند روڈ، سبزہ زار، علام اقبال ٹاؤن اور برکت مارکٹ سمیر ملہکہ علاقوں میں بادل کھل کربر سے سب سے زیادہ بارش گلشن راوی میں 20 میلی میٹر ریکارڈ، گل برگ میں بارہ جیل روڈ میں 8 میلی میٹر، مغل پرار، پروخہ بات میں 3 میلی میٹر بارش، مارڈر ٹاؤن اور برکت مارکٹ میں شدید بارش اور زالہ باری محکمہ موسمیات کی، بارش کا سپیل کل تجاری رہنے کی پیش کوئی بارش آئی بجلی گئی، لیسکو کے ستر سے زائد پیڈرز، ٹرپ کر گئے گلشن راوی، راجگر، ساندہ، سمناباد، گڑی شاہو، ایوٹ روڈ، شبلہ پہاڑی اور ہربنسپورا میں بجلی غائب، بارش رکھتے ہی بجلی بحالی کا کام ہوگا، لیسکو حکام علامہ اقبال ائرپورٹ پر گیارہ پروازیں منسوخ پندرہ تاخیر کا شکار رمضان شگر ملز کیس بتائیں شہباز شریف کیوں پیش نہیں ہوئے عدالت کا وکیل سے استفسار شہباز شریف بیمار ہیں سفر نہیں کر سکتے وکیل امجد پرویز کے دلائل بیمار ہیں تو ائر ایمبولنس کا انتظام کریں اسلامباد میں چلاس میں شریک ہو سکتے ہیں تو عدالت میں بھی پیش ہوں اب کوئی درخواست نہیں سنیں گے ملزم کو پیش کریں عدالت کے رمارکس ہائی کوٹ کا شہباز شریف کو ہر صورت ایک ہفتے میں پیش ہونے کا حکم سمات سولہ پروری تک ملتوی ہائی کوٹ میں سانے ساہی وال پر جڈیشنل کمیشن بنانے کی درخواستوں کی سامات چیف جسٹس ہائی کوٹ کی متاثرین کو سانے ساہی وال پر جڈیشنل انکواری کروانے کی پیش کش عدالت نے خلیل کے بھائی جلیل کو جڈیشنل انکواری کروانے کی پیش کش پر محلت دینے کی استعداء منظور کر لی وزیراعظم نے پنجاب حکومت سے سانے پر ریپورٹ مانگی ہے وکیل وفاقی حکومت متاثرہ فریقین نے وزیراعظم سے جڈیشنل کمیشن بنانے کیلئے استعداء نہیں کی اڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت کا اینی شاہدین کو طلب کر کے بیانات ریکارڈ کرنے کا حکم جی آئی ٹی سربراہ اجاز شاہ عدالت میں پیش میرا بیٹا بے گناہ تھا ہمیں انصاف فراہم کیا جائے زیشنل کے بچوں کا کیا قصور ہے زیشنل کی والدہ بھی عدالت پہنچ گئی مقتول قلیل کے بھائی کے بعد زیشنل کے بھائی احتشام نے بھی ہائی کوٹ سے رجوع کر لیا درقاس دائر ہمیں امداد کی ضرورت نہیں قاتلوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے درقاس کو سامنے نواز شریف کا سرویسز ہسپتال میں چھٹا روز پی آئی سی کا بورڈ نواز شریف کا طبی معاینہ کرے گا ڈاکٹر شاہد حمید اور ڈاکٹر سجاد نواز شریف کے دل کا معاینہ کریں گے سرویسز ہسپتال کے باہر لگی کارکنوں کی قائد کی جلد سے ہتیابی کے لیے دعائیں قرآن خانی کہانہ میں دوہرے قتل کی خوفناک واردہ دامات نے ناراض بیوی کے نامانے پر سسرالیوں پر گولیاں چلا دی فائرنگ سے اٹھارہ سالہ اکتر اور ستر سالہ ساس مریم بیوی جانبھاک ملزم زفر نے سسرالیوں سے ترق کلامی کے بعد پاری کر دی پولیسوں کا ملزم پرار مقدمہ درز لاش مردہ خانے منتقل